اوزباللہ من شیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers we are to share handle frustration or anger so we are going to talk about anger and its understanding its management تو اینگر ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں the child feel unhealth اور it's not as such normal when it is increasing نیچرلی اینگر ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نارمل سیچویشن جو ہے نا اس سے تھوڑا سا اگر اینگر ہے تو that is natural لیکن اگر وہ حد سے بڑھ کے نقصان پہنچا رہا ہے اس کی activity کو life activity کو disturbed کر رہا ہے تو اس کے یہ emotion جو ہے نا وہ unhealthy ہو سکتے ہیں اور اگر تو اس کو appropriately اس کا اظہار کیا جائے then it's all right یعنی جذبے میں آکے reflection دینا express کرنا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے shout کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے temper lose کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں وائدنٹ رہے ہیں اور frequently ایسا ہو رہا ہے the child is getting angry on small events اور پھر یہ ہے کہ اس کی activities disturb ہو رہی ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے یا اپنے بال نوچ رہا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا ٹھیک نہیں ہے game کے اندر یہ ہے aggression کے ساتھ دورنا fun create کرنا اور پھر یہ ہے کہ اس کو enjoy کرنا yes that is normal لیکن یہ ہے کہ یہ جب دوسروں کو نقصان پہنچے خود کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کے بارے میں conscious رہنا چاہیے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب the person is becoming unable to do some activities normal activity of the life or quality of the life is going to be upset and distorted تو پھر ہمیں اس کو slow down کرنا ہے اور اس کے ایسے actions ہم نے adopt کرنا ہے جس کی وجہ سے اس میں کم ہی آیا ہے یا ایسی کچھ وجوہات کو تلاش کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس وجوہات کو کم کر دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے تو پھر ہمارے لئے یہ آسان ہوگا کہ اس کے ہم anger کو control کر سکے گے اور اس میں ایسا بھی ہے کہ when aggression is there when the requirements are fulfilled کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کچھ needs ہوتی ہیں جو وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی body needs ہیں sometimes یعنی کچھ food کی needs ہیں جس کی وجہ سے aggression پڑتا ہے بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ psychological needs ہیں یعنی اس کو وہ پیار اور محبت اور اس طرح کی affiliation اور اس کا طرح کا relation اس کا مکمل نہیں ہوتا یعنی ماں باب کی دوری بعض اوقات aggression کا سبب بنتی ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ دوری یا ان کے ساتھ ایک gap تعلق اور اس کے وجہ سے ہونے والا وہ جو ایک نقصان ہے اور وہ interaction اس طرح سے نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی ایک source of aggression ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ پہلے تو وہ چیزیں مل رہی تھی اب وہ چیزیں اس طرح سے نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ that is confronted with a new situation اور اس new situation میں the child is going to be aggressive اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ we create anger thermometer یعنی دیکھنا ہے کہ کون سے ایک action جانب وہ اس behavior کا حصہ بن رہے ہیں جیسے بعض اوقات ہم scale پہ note کر لیتے ہیں کہ کل یہ action ہوا آج یہ action بڑھ گیا یہ اور بڑھ گیا تو one two three four five ایک ایسا thermometer ہم قائم کر لیں کہ یہ normal behavior تھا یہ اس کا aggressive behavior ہے daily base پر یا پہ time to time ہم اس کو note کر کے تو ہم انتازہ لگا سکتے ہیں کہ activity اس کی restart ہو رہی ہے اور اس کا anger بڑھ رہا ہے تو ہم انتازہ لگا لیں گے the child is becoming aggressive تو اسی طرح anger کو manage کرنا ہے anger کو manage کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بقیادہ skills ہیں جو ہمیں بچوں کو سکانی ہوتی ہیں کہ جب وہ یعنی غصے کی حالت میں ہوں تو ایک تو ان کو یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں اور اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک place سے دوسری جگہ پر لے جائیں اور اگر they are moving تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ make them to stop اور make them to give them some پانی کی کوئی صورت کوئی بٹل پلا دیں کوئی اس کو یہ ہے کہ چند گھونٹ ایک گھونٹ بھی اگر پانی کا پلا دیا تو اس سے بھی اس کے جو وہ temperament ہے اس کا وہ slow down ہو جائے گا اور اس میں پھر یہ ہے کہ the consequences are not good جیسے violent media دیکھنے سے بعض اوقات یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لڑائی مار کٹائی واری فلم دیکھی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ بچے اس کو exercise کرتے ہیں اسی طرح کی situation دیکھی وہ بھی اسی طرح سے action کرنا شروع کر دیتے ہیں make them کہ ہم ان کی games ان کی films ان کے drama ان کے اس طرح کی situation جس میں وہ ایسی horror full movies دیکھ رہے ہوں یا games دیکھ رہے ہوں اس سے ان کو avoid کرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ follow through consequences ان کے نتائج سے ان کو اقاق کیا جائے کہ اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہے کہ وہ آپ اس میں پھر لڑ پڑے پھر ان کو نقصان ہوا پھر وہ hurt ہوئے پھر ان کے اپنا ذاتی نقصان بھی ہوا پھر ان کے یہ ہے کہ ان کے weapons ان کی چیزیں ان کی جو personal holdings ہیں وہ خراب ہوئیں disturb ہوئیں اور وہ ان کا امن سکون وہ سارا بغارت ہوا اور انہیں rules کو break کیا اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ایسے consequences جس سے ہم ان کو آگاہ کر سکتے ہیں ضرور کریں کہ یہ وہ نتائج ہیں جو اس غصے کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں اس سے ان کو avoidant رہنا چاہیے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے they are to manage their behavior thank you very much for being good listeners